دوستو اس طرح کی بہت ساری سرچ آپ نے انٹرائی سے کی ہوں گی یا کبھی نہ کبھی تو آپ نے یوٹیوب یا گوگل پر ضرور لکھے دیکھا ہوگا کہ ہم کس طرح سے ویڈیو کو ہیک کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر اسی ٹوپک پر ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ کسی بھی ویڈیو کو ہیک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو دوستو ان سبھی چیزوں کو جاننے کے لئے آپ لوگ ملصد جڑے رہیے ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے کہ آپ کس طرح سے کسی بھی ویڈیو کو ہیک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں کے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کومنٹس کے اندر جا کر کچھ بھی اچھا سا کومنٹ ضرور کیا کریں یار کومنٹ فری میں ہوتا ہے تو آپ لوگ کومنٹ پر ضرور کچھ نہ کچھ اپنے تاثرات کا اظہار کیا کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی نہیں لگتی تو آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ نیکس ٹائم اس سے بھی اچھی ویڈیوز کو اپلوڈ کیا جائے تو دوستو آج کس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ویڈیو کے اندر ہم کس طرح سے ہو سکتی ہے ہم انٹرینٹ پر سرچ کرتے ہیں ہاو ٹو ہیک ویڈیو اور وہاں پر ہمیں جو ڈیفرنٹ ویڈیو ہیکنگ کے میتھرڈ شو ہوتے ہیں وہ سارے میتھرڈ ورکنگ ہیں یا نہیں ورکنگ ہیں ان کے طرح آپ کس طرح سے ہیک کر سکتے ہیں تو ان سبھی چیزوں سے مطالق آج کی سوڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں تو دوستو آپ نے جب بھی انٹرینٹ پر ویڈیوز سے ہیکنگ سے سرچ کیا ہوگا تو وہاں پر آپ کو تین ٹائپ کی جو سرچز ہیں وہ ملیں گی یہ تین ٹائپ پر آپ کو ٹاپک جہاں وہ ملیں گے کہ آپ کس کس ٹائپ سے آپ نے کسی بھی ویڈیوز کو ہیک کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے اندر سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ویڈیوز کو کس طرح سے کیو آر کارڈ کو سکین کر کے ہیک کر سکتے ہیں تو دوستو کیو آر کارڈ کے تھو آپ کسی بھی ویڈیوز کو ہیک نہیں کر سکتے اس کو ہیکنگ نہیں کہتے بلکہ اس کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے کیو آر کارڈ کے تھو کسی بھی ویڈیوز کو کسی کے بھی ویڈیوز کو کسی دوسرے موبائل فون کے اوپر یا کسی دوسرے کمپیوٹر سسٹم کے پر کس طرح سے چلا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیو آر کورڈ کا استعمال کرنا بڑتا ہے تو کیو آر کورڈ کا استعمال کرتے ہیں ہم اس کے واتس ایپ کو کسی دوسرے کمپیوٹر سسٹم کے لاغ ان کر سکتے ہیں اور وہاں سے اس کے واتس ایپ کو ایکسس کر سکتے ہیں تو دوستو یہ واتس ایپ ہیکنگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ٹرک ہے بلکہ واتس ایپ اور انہیں خود اس کو آلاو کیا ہے کہ آپ اپنے ویٹس ایپ کو کسی دوسرے کمپیٹر سسٹم کے اوپر بھی چلا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ لوگ یہ جانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ویٹس ایپ اس وقت کیورکورٹ سے سکین ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے ویٹس ایپ کو اوپن کریں اوپر تھری ڈوٹس پر کلک کریں اور تھری ڈوٹس پر کلک کرنے کے بعد وہاں پر آپ کو ایک آپشن ملے گا ویٹس ایپ ویب کا تو جب آپ ویٹس ایپ ویپ پر کلک کریں گے تو اگر آپ کے پاس سکیننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کے ویٹس ایپ کیمرہ جو ہے وہ چالو ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ویٹس ایپ کسی کے پاس بھی اس وقت نہیں چل رہا مگر اگر آپ کا ویٹس ایپ جو ہے وہ کیمرہ چالو نہیں ہوتا بلکہ آپ کے عوض وہاں پر کرام کا کچھ لکھا وہ آ جاتا ہے جس طرح آپ کو شو ہو رہا ہے تو اگر آپ کو اس طرح کا آ جاتا ہے تو یہاں پر آپ لوگ اوٹ پر کلک کریں تو لوگ اوٹ پر کلک کر دینے کے بعد آپ ایزی دیجئے ہیں آپ اپنے ویٹس ایپ کو سیف کر سکتے ہیں آپ کا ویٹس ایپ کسی کے پاس بھی چلے گا نہیں تو دوستو یہ ایک سیمپل طریقہ تھا اور اس کے بعد بات کرتے ہیں دوسرے جو دو طریقے ہیں جو بہت سے یوٹیوبرز اس کے پر ویڈیو بنائی ہوئی ہیں وہ کیا ورکنگ ہیں یا نہیں ورکنگ ہیں تو دوستو ان میں سے ایک اور طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے اپنے میک اڈریس کو سپوف کر سکتے ہیں اور کسی کے بھی ویٹس ایپ کو ہیک کر سکتے ہیں تو دوستو میک اڈریس کو سپوف کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے اپنے موبائل فون جا وہ روٹ ہونا چاہیے اور روٹ کرنے کے بعد آپ کو وہاں پر کافی سارے ٹولز ہیں وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں بہت ساری آپ کو ہیکنگ نالیج چاہیے اس کے بعد ہی آپ کسی کے ویٹس ایپ کو اپنے موبائل فون کے پر استعمال کر پائیں گے یا اسے ہیک کر پائیں گے تو دوستو ویٹس ایپ ہیکنگ کتنی آسان نہیں ہے کہ آپ کسی بھی طرح چھٹکی بجائیں اور آپ کا ویٹس ایپ جا ہے وہ ہیک ہو جائے تو آپ کو یہاں پر آپ کا موبائل فون روٹ کرنا پڑے گا اس کے اندر میک اڈریس کو سپوف کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو کافی سارے ہیکنگ کے ٹول لینکس نیٹ ہنٹر وغیرہ کو استعمال کر کے آپ اپنے موبائل فون کو جائے وہ کسی کے بھی ویٹس ایپ کو روٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد جو نیکسٹ میتھرڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے سپائی ویر کو انسٹال کر کے کسی بھی موبائل فون کے اندر وہاں سے اس کا ویٹس ایپ جائے وہ لے سکتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں کو سپائی ویر کا پتہ یہ ہوگا کہ اس طرح کے سوفٹر انٹرنیٹ پر موجود ہیں کہ آپ کسی بھی ویٹس ایپ کے موبائل فون کے اندر ان سوفٹر کو انسٹال کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کے موبائل فون کے اندر جو جو ایکٹیوٹی ہوگی وہ آپ لوگوں کو ساری ایکٹیوٹی آپ کے موبائل فون کے پر شو ہو جائے گی تو دوستو اس کے تھرو آپ اس کو بھی ہیکنگ نہیں کہہ سکتے ہیں بلکہ یہاں پر دوستو آپ لوگوں کو بات بتا دوں کہ جتنے بھی سپائی ویر نام کے سوفٹر ہوتے ہیں یہ پیڈ ہوتے ہیں زیادہ تار تو آپ اگر ان کی میمبرشپ لے بھی لیتے ہیں وہاں پر آپ پیسے پی کر کے ان کی پیڈ میمبرشپ کو بائے کر بھی لیتے ہیں تو تب بھی آپ کو یہ آپ کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ وہ سوفٹر آپ لوگ یہ بس پروپرلی ورک کرے گا یا نہیں کرے گا کہیں یہ نہ ہوگے وہ کمپنی آپ کے پیسے لے کر بھاگ جائے تو دوستو اس کے بعد نیکسٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس کے تھرو بھی کسی کے بھی ویٹس ایپ کو ہیک نہیں کر سکتے جسٹ آپ کو وہ سپائی ویر جو ہوتا ہے وہ آپ کو اس کے سکرین شوٹس جا وہ پروائیڈ کرتا رہے گا کہ یہ بندہ اس وقت اپنے ویٹس ایپ کے پر یا کہ اپنے موبیل فون کے کسی بھی جگہ پر یہ اکٹیوٹی پرفارم کر رہا ہے تو دوستو اس کو ہیکنگ نہیں کہتے بلکہ اس کو سپائے کہتے ہیں یہاں پر آپ چوری کر رہے ہیں آپ کسی کے موبیل فون کو چوری سے دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک illegal method ہے اور اس کو کرنے سے میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ نہ کریں کیونکہ دوستو اس سے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کا نہیں پتا ہے کہ یہ سپائے سوفٹر کون کمپنیز بناتی ہیں کیسے بناتی ہیں کب بناتی ہیں تو اگر آپ اپنی کسی قریبی جاننے والے دوست کے موبیل فون کے اندر یا اپنی کسی بھی فیملی میمبر کے اندر آپ اس سوفٹر کو اگر فلیش کر دیں گے اس سوفٹر کو انسٹال کروا دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا وہ data جا ہے تو اس سے وہ data اگر آپ کے پاس آ رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی سورٹ سے ہو کر ہی آ رہا ہے تو اگر آپ اس کو کسی بھی موبیل فون کے اندر سپائے سوفٹر کو انسٹال کر دیں گے تو وہاں سے وہ data جا ہے اس کے پاس جائے گا جو owner ہے اس سوفٹر کا اور وہاں سے وہ data آپ لوگوں کے پاس جا ہے وہ retrive ہوگا دوستو اس کے تھرو آپ لوگ اپنی پرائیویسی بھی خراب کرتے ہیں اور اگلے بندگی بھی پرائیویسی خراب کرنے کے چکروں میں پڑے ہیں تو دوستو اس طریقے کو میں وائٹ کروں گا کہ آپ اس کے تھرو بھی نہ کر بائیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں جس کی conclusion ہے کہ whatsapp hack ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا whatsapp hacking possible ہے یہ نہیں possible ہے تو دوستو اس کے لئے آپ لوگوں کا میں یہ بات بتا دوں کہ whatsapp جا ہے وہ ہمارے اس وقت جا ہے وہ facebook اس کو on کرتا ہے یعنی whatsapp اس وقت facebook کی property ہے تو دوستو یہاں پر آپ لوگوں کو بتا ہے کہ facebook والوں نے کچھ نہ کچھ سیکیوروٹی تو اس طرح کی لگائی ہوگی کہ whatsapp کچھ ہے وہ hack نہ کر پائے جائے تو دوستو ویسے بھی آپ لوگوں کو بات بتا دوں کہ whatsapp end to end encryption کے ثروح encrypt ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو data کو decrypt کرنے کے لئے بہت زیادہ آپ کو میند کرنی پڑے گی اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ hacking knowledge جا ہے وہ چاہیے جب بھی آپ اس کے data کو decrypt کر پائیں گے تو دوستو آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ internet کے اوپر کچھ بھی possible نہیں ہے دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جا ہے وہ impossible نہیں ہے وقت دینے کی ضرورت ہے اور آپ لوگوں کو کھپنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو محنت کی ضرورت ہے تو آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ لوگ اپنا time کسی اچھے طریقے کے لئے spend کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی اچھا ہے اور اگر آپ اپنی محنت اپنی energy اپنی ان ساری چیزوں کو waste کرتے ہیں کسی کے whatsapp کو hack کرنے کے لئے کسی کی privacy کو risk میں ڈالنے کے لئے تو دوستو ان چیزوں سے ہمارا دین بھی منع کرتا ہے اور ان چیزوں سے ہمیں بھی بچنا چاہیے کہ کسی کی privacy کے اندر ہمیں یوں interfere نہیں کرنا چاہیے تو دوستو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ جان پائیں گے کہ whatsapp hacking کیا ہے whatsapp hacking possible ہے یا نہیں ہے اور اگر ہے تو یہ کس طریقے سے possible ہے تو دوستو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب ہے آپ نے کر ہی دیا ہوگا اگر نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستو کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی جان پائیں کہ whatsapp hacking کیا ہے اور possible ہے یہ نہیں possible ہے دوستو آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو کے اندر دوستو میری official app کا لنک آپ کو description میں ملے گا description میں app پر click کریں play store پہ جا کر app download کر سکتے ہیں سارے جیسے اس کے در include کی ہیں تو اس کا link بھی آپ کو description میں مل جائے گا تو اس app کا بھی download کر لیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کا ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک لیجئے اجازت دعا میں یاد رکھی گا take care bye bye